ہی ہو کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے مختب ٹی وی کا ایک نیو ویڈیو آیا جس میں ہے کہ بچے پیدا ہوتے ساتھ ہوتے کیوں ہے اسلامی پیپر چلتے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں ریاکشن دیتے ہیں پہلے تو ویڈیو دیکھتے ہیں چینل میں نہیں ہو تو میرا بھی چینل سبسکرائب کرو اور بھائی کا بھی چینل مختب ٹی وی اس کو بھی سبسکرائب کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے اور اس بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیوں روتا ہے تو یاد رہے کہ بچے کے اس رونے کے پیچھے کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں سائنس نے نومالود بچے کے اس رونے کی الگ وجہ بیان کی ہے اور بچے کے اس رونے کے بارے میں ہمیں حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ملتی ہے جس میں بچے کے اس رونے کا ذکر ہے اور اس رونے کی ایک عجیب وجہ بدلائی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو بچے کے رونے سے چڑی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نومالود بچے کے اس دنیا میں آتے ساتھ رونے کی وجوہات تفصیل سے بتائیں گے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو نو ملود بچے کے اس دنیا میں آتے ہی رونے کی وجوہات پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو نو ملود بچے کے چند حقوق بتاتے ہیں جن کو پورا کرنا والدین کے لیے لازم ہے یعنی والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ان حقوق کو پورا کریں لیکن اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو ان حقوق کا علم ہی نہیں ہوتا اور یوں وہ ان حقوق کو پورا کرنے میں کوہتا ہی کرتے ہیں یہ حقوق ملاحظہ فرمائیں والدین پر بچے کا سب سے پہلا حق ہے تہنیک جس کا معنی کسی چیز کو چبا کر نرم بنانے کے ہیں نو ملود کے موہ میں خجور جیسی کوئی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے اور یہ عمل مسنون ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تہنیک فرماتے تھے چنانچہ ایک بار ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیشاپ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور پیشاپ کی جگہ پر چھینٹا مار دیا اور اسے دھویا نہیں دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے بچے کا صحیح نام سے مراد اچھا سا اور موضوع نام رکھا جائے جو اسلامی روح سے مناسب ہو جیسے عبداللہ یا عبدالرحمن وغیرہ تیسرا حق یہ ہے کہ نوملود کی پیدائش کے ساتھ میں دن اس کے بال کاٹ کر ان کے وزن کے مساوی چاندی خیرات کی جائے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی اور فرمایا فاطمہ اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بال کو تولا تو اس کا وزن ایک درہم کے برابن یا اس سے کچھ کم ہوا نوملود کا چوتھا حق ہے عقیقہ لفظ عقیقہ کا معنی پھارنا یا کاتنا ہے اس کے اصل حروف آئین کاف کاف ہیں اس کی جمع عقائق ہے اسلامی شریعت کے تبار سے نوملود بچے کی پیدائش کے بعد زباہ کیے جانے والے جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے لڑکے کی جانب سے دو اور لڑکی کی جانب سے ایک جانور زباہ کیے جائیں جیسا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لفظ عقوق نافرمانی کو نا پسند کرتا ہے کویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام مکروخ خیال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور زباہ کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف سے جانور زباہ کرے لڑکے کی طرف سے برابر دو بکریوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے حقیقہ کے بدلے گروی ہے ساتھویں روز اس کی طرف سے زباہ کیا جائے اس کا سر مڑوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے لڑکے کی صورت میں ایک حق خطنا ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطنا کرنا زیر ناف کے بال بنانا بغل کے بال صاف کرنا مونچ چھوٹی کرانا اور ناخن کاٹنا ناظرین یہ تھے وہ حقوق جو کہ پورے کرنے والدین پر لازم ہیں اور والدین کا حق ہے کہ ان حقوق جو موسیقا موسیقی 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 موسیقی